نمسکار دوستو راستان ویدان سوا چناؤ کو لے کر ہنوان بینیوال نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کن کو کہاں سے موقع دیا ہے سب سے پہلے نورک سیر کی بات کرتے ہیں جیپال بینیوال کو ٹگٹ دیا ہے سری ڈنگرگڑ سے ڈاکٹر رویہک ماچرہ کو دیا تو وہیں کولیات سے ڈاکٹر سریندر ویسنوئی کو دیا ہے جائل سے انیل باروپال میدان میں ہوں گے تو وہیں میرتا سیندرہ باوری کو ٹگٹ ملا ہے بائیتو سیر درام بینیوال کو ٹگٹ دیا گیا ہے لہارٹ سے بیو سنگ راٹھوڑ کو میدان میں اتارہا ہے خیمسکر ویدان سوا سے انمان بینیوال خود چناؤ لڑیں گے تو شیو سے چندر پرکاہ جانی کو میدان میں اتارہا ہے گڑا مالنی سیر درام چودری کو ٹگٹ دیا ہے پسکر سے سائل خان کو ٹگٹ دیا گیا ہے دون سیوکاہ چودری کو ٹگٹ دیا گیا ہے تو وہیں سیکر سے اونکار مونڈ کو چناؤ لڑائے گا ڈیڈوانا سے سیدہ خان کو ٹگٹ دیا ہے بارڈ میر سیجوگرام ڈوڈی کو ٹگٹ ملا ہے پڑکسر سیندرہ بینیوال دوسری شیٹ پر چناؤ لڑیں گے تو وہیں منڈواز سیندرہ بینیوال کو موکہ دیا گیا ہے تو اسردار سیر سے لانچند مونڈ میدان میں ہوں گے کوٹ پوتلی سے رامشرو کسانوں پر بروسہ جتایا ہے جہتران سے روحیت گجر کو میدان میں اتا رہا ہے تو وہی ولمنگر سے اودے پال ڈانگی کو میدان میں اتا رہا ہے پالی سے پگرا سودھار کو ٹگٹ ملا ہے پھلیرہ سے منسوک چودری کو ٹگٹ دیا گیا ہے سوزانگر سے سترام نائک کو ٹگٹ ملا ہے بلاڑا سے سباس کڑواسرہ پر بروسہ جتایا ہے کوکن سے راوف علی خان مہر کو دیا ہے شوانہ سے بلوڑا سے بدریلال جات کو ٹگٹ ملا ہے چومو سے چھٹن یادو میدان میں ہوں گے مکرانہ سے لوکیس گودارا میدان میں ہوں گے نوہر سے راجپال چوہو کو ٹگٹ ملا ہے تو آنسید سے منسو گجر میدان میں ہوں گے پھلوڈی سے کسنا رام بشنوئی کو ٹگٹ دیا گیا ہے سریڈڈونگرگر سے بھی ایک ماچرہ کو ٹگٹ دیا ہے جائل سے نیل بارومال کو ٹگٹ دیا گیا ہے پچ بطرہ سے تھانسنگڈولی میدان میں ہوں گے ناغور سے سرندر تودر کو ٹگٹ دیا گیا ہے بوپالگر سے بکراز گرگ کو ٹگٹ دیا گیا ہے بائیتو سے مدرام بینیوال کو ٹگٹ دیا گیا ہے تو لوہر سے بھی ایک ماچرہ ٹھوڑ کو چناؤ لڑائے جائے گا میرتا سندرہ باوری میدان میں ہوں گی پوسکر سے سیسائل خان میدان میں ہوں گی تو وہیں سیکر سے اومکار مونڈ کو موکہ دیا گیا ہے لیڈوانا سے سہیزاد خان کو ٹگٹ ملا ہے بارڈ میر سے جو گرام ڈوڈی پر بروسہ جتایا گیا ہے تو مونڈوا سے ناران بینیوال کو ٹگٹ دیا گیا ہے سردار سہیزاد خان مونڈ کو ٹگٹ دیا گیا ہے تو وہیں سیکرگٹ سے بوانی سنگ میگوال کو میدان میں ہوں گیا ہے